ایک ایسا رہیسے میں مندر جس کا اتحاس پان سو سال سے بھی عدق پرانا ہے آخر کیا ہے اس مندر کی خاصیت کیا ہے اس کے رہیسے آج کس ویڈیو میں یہی چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مندر ترشن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ اس بات کی چینل کو بشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز ضرورت بائیں تک ایسی ہی خاص لیٹسٹ اپریٹیڈ ویڈیوز آپ کو چاننے اور سننے کو ملتی رہیں کہتے ہیں گھڑگاؤں کے پاس اکچھا پوری کا پراشین شیو مندر برسوں سے لوگوں کی آستھا کا کیندر بنا ہوا ہے مانتا ہے کہ یہاں شیو لنگ خود پرکٹ ہوا تھا دور دراز سے ہزار اشتر دھالو مندر میں پوجہ کرنے اور منت مانگنے آتے ہیں یہاں سچے مند سے پوجہ کرنے والوں کی اکچھا پوری ہونے کی وجہ سے ہی اس مندر کا نام اکچھا پوری پڑا یہاں ورش میں دو بار میلے لگتا ہے میلے میں کئی راجیوں سے ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو یہاں آ کر شیو لنگ پر جلا بشیک اور پوجہ کرتے ہیں شاون ماز کے شیو راتری پر ہزاروں کامنیے ہری دوار گنگوتری اور گومک سے گنگا جلا کر مہادیو کو کامر چڑھاتے ہیں دوستو بتایا جاتا ہے کہ پانچ سو سال پہلے لوگ اپنے پشوں کو چرانے کے لیے اور پشوں چارہ لینے کے لیے یہاں آتے تھے مندر کو لے کر پرچلیت دنت کتھا کے نسار ایک دن ایک مہیلہ جب خاص کھوٹنے لگی تو اس کا کھورپا ایک پتھر سے جھٹک رہا اور پتھر سے کھون مہنے لگا یہ دیکھ کر وہاں گھبرا گئی اس نے گاؤں جا کر لوگوں کو یہ بات بتائی تب گرامین اس ستھل پر گئے اور پتھر کو نکالنے کے لیے کھوٹائی شروع کر دی لیکن گرام واسی جتنی بھی کھوٹائی کرتے پتھر اتنا ہی نیچے دھستا گیا اس پہلی کو سلجھانے کے لیے گرامینوں نے اس سمیے کے ودوان پنڈیت حکم چند وطس کو بھلایا پنڈیت جی نے ساری بات سن کر کہا کہ یہ تو سویم پرکٹ مہادیف ہے جو کی لنگ روپ میں یہاں پر ویراجبان ہے ان کے نردیش پر شیولنگ کی پوچھا ارچنا کر کے وہاں ایک مندر کی ستھاپنا کی گئی اس سمیے سوکھا پڑا ہوا تھا مندر کی ستھاپنا کے بعد بھاری ورشہ ہوئی تو لوگوں کی آستھا اور پڑ گئی اس کے بعد سمیے سمیے پر انیک چمتکار ہوئے مندر کے پرتی لوگوں کی آستھا بدل گئی تھی مندر کی خیاتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہاں بھیڑ پڑھنے لگی ایسے میں مندر شردھالوں کے لیے چھوٹا پڑھنے لگا تو پٹودہ نیواسی سیٹھ نارمل بنسل نے مندر کا جینودھار کروایا انہوں نے مندر پریسر میں ہونکنڈ پیاؤ آدی کا نیرمان کروایا مندر کے سامنے ہیلی منڈی کے سیٹھ گوپال گرگ نے نندی کی وشال اور سندر مورتی لگوائی ایدھر مندر پریسر کے نکٹ ایک بیڑی والے ہنمان جی کا مندر بھی ہے یہاں ایک ماتا کا مندر بھی ہے اسی لئے شردھالوں میں کئی راجیوں سے شردھالوں آ کر یہاں پر چل چڑھاتے ہیں پرتیق سوموار کو یہاں پر شردھالوں کی بھیڑو مرتی ہے مندر پریسر میں وشال شف کنڈ بنائے گیا ہے اس میں سوار نو فٹ اوچھی بھاگوان شف کی مورتی لگائی گئی ہے مندر کے پجاری نرندر شرما نے بتایا کہ شرامڑ ماس شفراتری پر جہاں سیکڑوں کا وڑییں گومک حریدوار سے پیدل چل کر بھاگوان شف کا جلبیشے کرتے ہیں وہیں درجنو ڈاک کا وڑ مہا دیو پر چڑھائی جاتی ہے میلے میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں مہا دیو سب کی منوکامنا پون کرتے ہیں تب ہی تو ان کو اکچھا پوری مہا دیو کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو مندر سے جڑی ہوئیے کمال کی جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں میلے کے اگلی بار ایک نائی خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بہت بہت دہنے بات اور آپ کو ساون کے پہلے سوموار کی ہارتک شکر کامنا ہے کمن باکس میں ہر ہر مہا دیو اوشی لکھئے گا دھنے بات